دن نرالا ٹی وی میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں راسید نرالا آپ کے ساتھ آج دو خبروں پر چرچہ کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ منیپور میں پیچھلے قریب ڈیڑھ مہینے سے حالات خراب ہے وہاں پر گرہ یو چل رہا ہے دو سمودائیوں کو آپس میں کس پرکار سے لڑایا جا رہا ہے ہجاروں لوگ سرنارثی کیمپوں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں اور حالات اتنے بتر ہیں کہ کئی منتریوں کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے گرہ منتری کے دورے کے بعد بھی وہاں پر حالات نہیں صدرے پچھلے دنوں گرہ منتری کے اندرے گرہ منتری سریعہ مصرہ نے وہاں کا دورہ کیا تھا اور لوگوں سے سانتی کے اپیل کی تھی لیکن اس کے بعد بھی وہاں کے حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں اور صدرنے کا نام نہیں لے رہے لگاتار وہاں سے ہنساؤں کی خبریں آ رہی ہیں کل میں نے ایک خبر میں آپ کو بتایا تھا جس کی باجبہ کے دو نیتوں کے اوپر آروپ لگے ہیں اور وہ آروپ یہ تھے کہ جو ویدھان سوا چناب ہوئے تھے مانیپور میں جو برطمان سرکار ہے تو اس ویدھان سوا چناب سے پہلے باجبہ کے دو منتری جو برطمان میں اسام کا مکہ منتری ہے ایک ان میں سے حیمنت ویسوا سرما اور ایک رام مادو جو باجبہ کے بڑے نیتہ ہیں انہوں نے چناب سے پہلے اگروادی سمو کے ساتھ ایک بیٹھک کی تھی گپت بیٹھک جس میں ان کا سمرتھن مانگا تھا اگروادیوں کا اگروادی جو وہاں پر کوکی سمودہ کے لوگ تھے ان سے وہاں پر سمرتھن حاصل کرنے کی مانگ کی گئی تھی اور انہیں سمرتھن ملا بھی تھا جس کی وجہ سے جو پتر ایک وائرل ہوا ہے اگروادی سمو کے ایک نیتہ کا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھک کی گئی تھی اور ہمارے سمرتھن کی وجہ سے ہی آج یہاں پر ان کی سرکار ہے یعنی باجبہ کی سرکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پتر میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ 2019 لوگ سبا چناب میں بھی ہمارے سمرتھن مالک شہتر سے قریب 80-90% ووٹ باجبہ کو ملے تھے تو یہ جو حالات دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں منیپور میں یہ انہی جو گپت بیٹھکے ہیں انہی کا پرنام ہے جنتہ کو دھرم کے نام پر لڑا کر جاتی کے نام پر لڑا کر یہ اپنا اللو سیدھا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کاریوائی کے نام پر چھٹ پوٹ ایسی کبریج آپ کو میڈیا کے مادہم سے دکھا دیں گے جس سے لگے گا کہ بہت بڑی کاریوائی یہ سرکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا گپت بیٹھکوں میں ان کا ہی سمرتھن حاصل کیا جاتا ہے ان سے ہی سمرتھن مانگا جاتا ہے اور حالات پھر آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں کہ مرنا کٹنا جنتہ کو ہی پڑتا ہے جس کا ایک ادھان آپ منیپور سے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے اترہ کھڑ میں لگاتار ہنسوں کی خبریں آتی رہی اور آ رہی ہیں اب بھی وہاں پر جس پرکار کا محول بنایا گیا جس پرکار سے وہاں پر ایک سب ادھان کو تارگٹ کیا گیا وہ مشچت روپ سے اس دیش کے آنے والے چناو کو تیہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ جس معاملے کو لے کر اتنی بڑی ہنسہ وہاں پر ہوئی اتنا بڑا معاملہ وہاں پر بنا وہ کوئی زیادہ بڑا معاملہ نہیں تھا اور جس سمودائے کو تارگٹ کیا گیا اس میں اس سمودائے کے وقتی کی کوئی انولمنٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کیول ایک مترتہ کے طور پر دوسرے سمودائے کے وقتی کے ساتھ اس پورے معاملے میں سامل تھا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں تھا لیکن اس پرکار سے وہاں پر ایک ہی سمودائے کو تارگٹ کر کے اتنا بڑا معاملہ وہاں پر بنایا گیا اور اب مانیپور میں ادھر تو دھرم کے نام پر لوگوں کو لڑائے جا رہا ہے اور جہاں پر دو دھرم نہیں ہے وہاں پر دو جاتیوں کو آپس میں اس پرکار سے لڑائے جا رہا ہے یا جن کا جاتیوں کا زیادہ ورچ سب ہے زیادہ ووٹ ہے ان کو اس پرکار سے لڑایا جا رہا ہے اور وہ ووٹ بینک ان کے آنے والے سبے میں جو چناب ہے اس میں صحیح کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو اسی کے لیے ان کی ایک پروپر رن نیتی کے تحت یہ اس طرح کی کاریوائیاں ہوتی ہیں اور گفت بیٹھ کے ہوتی ہیں تو یہ مانیپور کے حالات ہیں اور کل یعنی پندرہ جون کی رات کندریا منطری راجکمار رنجن سنگھ کے راجدانی امفال ستھیت گھر کو ایک ہزار سے ادھک لوگوں کی بھیڑنے جلا دیا گھٹنا کے سمیے منطری گھر میں نہیں تھے اگر ہوتے تو سید ان کے ساتھ بھی کوئی گھٹنا ہو سکتی تھی اس کے علاوہ راجدانی امفال میں بڑکی تاجہ ہنسا کے دوران کئی گھروں کو بھی بھیڑ کے دورا آ کے حوالے کر دیے جانے کی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر پرتیبند وہ اور پانچ دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تو یہ حالات وہاں کے ہیں اور اس کے آئے بعد اب بات کرتے ہیں ہنٹی گنورز اللہ اس کو لے کر کرناٹکا میں دوستو جو پچھلی سرکار تھی بھاجپا کی وہ ایک قانون لے کر آئی تھی کہ اگر کوئی دھرم بدلتا ہے یا کسی کا دھرم پریورتن کرواتا ہے اس کے اوپر تین سے پانچ سال کی قید اس کو ملے گی سجا ملے گی اور پچیس سے پچاس ہزار تک کے جرمانے کا پرافدان اس قانون کے تحت بھاجپا کی سرکار نے کیا تھا اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو دھرمانترن کا ایلی گیسل لگتا ہے اروپ لگتا ہے تو اس پوری کاریس ایلی کو اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک دھرم اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اس پرکار کا قانون لائے گیا کیونکہ بھارت کے قانون میں بھارت کے سمیدان میں دھرم نیرپیکستہ کو جس پرکار سے اولے خیت کیا گیا ہے اس سے تو کہیں نہ کہیں یہ جو دھرمانترن کا قانون ہے یہ ٹکراو میں تھا کیونکہ بھارت میں ہر کسی کو اپنے ریلیجیس کو ماننے کی پوری اجادی ہے اور اپنے دھرم کو بدلنے کی پوری اجادی ہے وہ اپنی مرجی سے بینہ کسی لاغل پیٹ کے بینہ کسی دباو کے اپنا دھرم پریورتی کر سکتا ہے لیکن ایک ایسی ویسے سمدائے کے پرتی نفرت بھری مانسکتہ کے چلتے اس پرکار کا قانون تھوپا گیا تھا وہاں پر جسے اب کانگریس پارٹی کی سرکار ویدان سوا میں پرستاو لے کر آئے گی اور اس سے پہلے اس پورے قانون کو جو پرستاو ہے اس کو کیبنیٹ کی مہر اس پر لگ چکی ہے یعنی بھاجپا کی سرکار لے کر آئی تھی ان کو اب کانگریس پارٹی کی سرکار وہاں پر بدلنے جا رہی ہے یعنی ایکشن کا رییکشن اب سروح ہو چکا ہے جسے سروح کیا تھا بھاجپا نے اور اسے اب ریاکشن میں پرورتیت کرتی ہوئی کانگریس پارٹی نجر آ رہی ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنی رہ دینا مت بولیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بھی مت بولیں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو اور لائک جرور کریں دھنیا بات